یہ ہم نے جو دو ٹکنیکز کی بات کی ہے اس کے اندر ہم نے نیٹ ورک ڈائیگرام جو کہ پریسیڈنس ڈائیگرام ہے وہ ہم ڈیویلپ کرتے ہیں ان کے ڈیویلپ کرنے کے لیے دو کنونشن جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ایکٹیویٹی آن نوڈ کنونشن ایکٹیویٹی آن ایرو یا ایکٹیویٹی آن آرک کنونشن یہ دو یوز کیا جاتے ہیں ایکٹیویٹی آن نوڈ ایکٹیویٹی آن ایرو یا ایکٹیویٹی آن آرک یہ ڈائیگرام کے اندر یہ شو کرتے ہیں تو ڈائیگرام میں اگر نوڈ کے اندر آپ کو نظر آئے گا ایکٹیویٹی اے بی سی یا کچھ لیٹرز ہوگارہ ڈالے ہوئے تو اس کا مطلب ہے this is ایکٹیویٹی آن نوڈ کا کنونشن یوز کیا جا رہا ہے اور اگر ایروز کے اوپر نظر آئے گا تو that is ایکٹیویٹی آن ایرو یا ایکٹیویٹی آن آرک کا کنونشن یوز کیا جا رہا ہے اور بیسیکلی جو ایکٹیویٹی آن آرک ہے یا ایکٹیویٹی آن ایرو ہے کمپیوٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یوزلی یہ زیادہ میموری سپیس لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر نوڈز زیادہ ہو جاتے ہیں کمپیر ٹو ایکٹیویٹی آن نوڈ ایکٹیویٹی آن نوڈ کے اندر جتنے ایکٹیویٹیز ہیں اتنے ہی نوڈز ہوں گے جبکہ انڈر ایکٹیویٹی آن آرک یا ایروز اس میں بڑھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ایکٹیویٹیز دونوں کیسز کے اندر ریسورسز کنزیوم کرتے ہیں ٹائم کنزیوم کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہمارا ایروز کے اوپر یا نظر آئے گا یا ہم نوڈ کے اوپر کریں گے اچھا جو ایکٹیویٹی آن آرک ہے اس کے اندر نوڈز جو ہیں وہ بیسیکلی کمپیلیشن آف دے ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں سٹارٹ ان کمپیلیشن آف دے ایکٹیویٹی ویراز ان ایکٹیویٹی آن نوڈ ایروز جو ہیں وہ پریسیڈنز شو کرتے ہیں کہ کونسی ایکٹیویٹی کے بعد کونسی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی چاہیے so that is the difference between the two conventions جو کہ use کیے جاتے ہیں اس کے اندر ہم اگر اب دیکھیں تو this is basically ایکٹیویٹی آن نوڈ ہم نے نوڈ کے اوپر ایکٹیویٹیز آلی ہوئی ہے a b c یہ تین ایکٹیویٹیز ہیں اور ایروز جو ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ a پہلے پرفارم ہوگی اس کے بعد b ہوگی اس کے بعد c ہوگی جبکہ اگر ہم ایکٹیویٹی آن ایرو کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ نوڈز جو ہیں یہ basically ایکٹیویٹی a کا start اور finish شو کر رہے ہیں جبکہ ایروز جو ہیں وہ a arc کے اوپر ہے اسی طرح b arc کے اوپر ہے c arc کے اوپر ہے اور اس کے اندر اگر اب ہم دیکھیں تو ادھر صرف تین نوڈز چاہیے جبکہ ایکٹیویٹی آن آر کے اندر چار نوڈز چاہیے ہیں نوڈز کے بیسز کے اوپر usually جو پروگرام ہے کمپیوٹر کے اندر وہ memory consume کرتا ہے تو نوڈز کے بیسز کے اوپر ادھر ایکٹیویٹی آن ایرو جو ہے وہ زیادہ اس کے نوڈز ہوتے ہیں تو اس کے memory بھی زیادہ اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے let's look at another example اس کے اندر یہ example show کر رہی ہے کہ a اور b جب تک دونوں complete نہیں ہوں گے ہم c شروع نہیں کر سکتے even if a جلدی complete ہو جائے لیکن کیونکہ b complete نہیں ہوا تو b کی completion کے بعد ہی ہم c شروع کر سکیں گے اور اسی کو اگر ہم activity on arrow کا convention دیکھیں تو this is activity on arrow اور اس کے اندر again there are four nodes with three arrows جبکہ وہ جو activity on node ہے اس کے اندر three nodes ہے اور two arrows ہیں تو یہ ان کے اندر difference show ہو رہا ہے third example it is basically کہ a complete ہوگا تو b اور c دونوں شروع ہو سکتے ہیں so because there is no relationship between b and c تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کون سا پہلے ہوگا کون سا بعد میں ہوگا دونوں ایک ہی completion کے بعد دونوں پہ کام شروع ہو سکتا ہے simultaneously اور اس کے representation in activity on arc یہ ڈی وی ہے there is another one example and that is basically this one shows that there are two activities جو کہ پہلے perform ہونی ہیں اب یہ دونوں complete ہوں گی تو پھر ہی یہ اگلی دو شروع ہو سکتی ہیں which is c and d مطلب ہے کہ a جو ہے وہ c سے پہلے بھی complete ہونی چاہیے اور d سے پہلے بھی ہونی چاہیے اسی طرح b جو ہے وہ c سے پہلے بھی complete ہونی چاہیے اور d سے پہلے بھی ہونی چاہیے so that means کہ a اور b دونوں کو complete ہونا لازمی ہے before the other two activities c and d شروع ہو سکیں اور اس کو اگر ہم دیکھیں activity on arc والے convention میں so that is activity on arc again instead of four there are five nodes باقی arrows دونوں کی ایک برابر ہیں چار ہیں another example is this one e اور اس کے اندر c will be will start after the completion of a and b both but d will start only after the completion of b اس میں a کا کوئی role نہیں ہے that means کہ d ہم start کر سکتے ہیں اگر b پہلے complete ہو گیا اور c start صرف اسی وقت ہوگا کہ b bishop پہلے complete ہو جائے جب تک a complete نہیں ہوگا تو c کو ہم touch بھی نہیں کریں گے لیکن d جو ہے وہ b کی completion کے فوراں بعد ہم کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم convention دیکھیں activity on arc کا تو اس کے اندر اس کے اس کے اندر اب ایک issue آ جائے گا and that is another arrow جس کو ہم نے the broken arrow کے طور پر ڈالا ہوا ہے and this is called dummy activity جو کہ link کر رہی ہے یہ b اور c کو so that is we have to create this activity on arrow کے اندر ہمیں یہ dummy activities بھی use کرنی پڑتی ہیں and that is why when i said کہ زیادہ computer کا space memory لی جاتی ہے وہ activity on arrow میں لی جاتی ہے تو اسی لیے activity on nodes کو زیادہ use ہم کرتے ہیں اور اسی اس میں project management کے chapter میں i will use activity on node کا convention